ایک روایت میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے موہ سے بدبو نکلتی ہے عام لوگ تو نہیں اس کو سونگتے لیکن اللہ کے فرشتے اس کو سونگتے ہیں اور ایک ایک میل تک رحمت کے فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں اور جھوٹ پر جھوٹ بولا جائے تو پھر اللہ کے فرشتے کتنے دور ہو جائیں گے تو اپنی زبانوں کو اپنی لہجوں کو سچائی کا خوکر بنائیں اخلاقی بگاڑ صرف زبان کا نہیں ہوتا رویہ کا بھی ہوتا ہے آپ کسی شخص کے ساتھ تلخ رویہ رکھیں آپ اشارہ عبرو سے یا اشارہ چشم سے کسی کی تحقیر کریں تو اسلام اس کی بھی حوصلہ شک نہیں کرتا ہے کسی کو عزت دیں نہ کہ کسی کی تحقیر کریں اسی طرح جو ہے وہ حسد ہے بغض ہے کینے ہیں نفرتیں ہیں جو کہ آج ہم اپنے سینوں کے اندر پالے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے ہماری دوریاں ہماری نفرتیں اس قدر پروان چڑھی ہیں کہ ہم ہر وقت خود عذیت میں مبتلا ہیں اگر میں کسی کے لیے حسد اپنے سینے میں رکھتا ہوں تو شاید محسود کا تو کچھ نہیں بگڑتا لیکن اس حسد کی وجہ سے میں لمحہ لمحہ جو ہیں وہ عذیت میں مبتلا رہتا ہوں اس لیے اپنے آپ کو سلیم و صدر بنائیں اپنے سینوں کو جب ہم پاک کریں گے تو معرفت کا نور سینوں میں نازل ہوگا تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے اندر کی صفائی کے لیے میں اور آپ کوشش کریں اور حسد سے حقت سے بغض سے کینے سے اپنے آپ کو صاف کریں اور اپنے آپ کو پاکی زبن آئیں اور اپنے رویوں کے اندر خوبصورتی بیدا کریں حضور نے اشار فرمائے مسلمان کی تعریف کی من صالم المسلمون من لسانہی و ید جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مومن مسلمان محفوظ ہو وہ بہترین مسلمان ہے یہ مسلمان کی تعریف کی گئی ہے تو ہم ایسے خوبصورت ہوں کہ ہمارے مومن بھائی کو ہماری جانب سے کوئی فکر نہ ہو کہ یہ میرے لیے ضرر کا سبب ہوگا عذیت کا سبب ہوگا اس طرح خوبصورت ہماری زندگی گزرے جب ہم کسی کو کہتے ہیں اسلام علیکم یہ تحیت المسلم ہے تو اس کا مطلب ہی ہے یہ کسی کو زمانت دینا ہے کہ تیری عزت تیری عبرو تیرا مال تیری جان میری جانب سے محفوظ ہے اسلام علیکم تیرے اوپر میری جانب سے سلام دی ہو اور وہ جواب میں کیا کہتا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ اگر میرے بھائی تو مجھے زمانت دے رہا ہے تو میری جانب سے بھی بے خوف ہو جائے لیکن یہ ہم اگر زبان سے روز دس مرتبہ ملے اور دس مرتبہ کہے اور ہمارا مقصد اور ہمارا کام ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنا ہو تو پھر ہم اپنے کول کی تردید کر رہے ہیں تو ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہم اخلاقیات سیکھنی ہیں اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے موسیقا موسیقا